پاکستان نیزلینڈ کی ترمیان کھیلے جانے والے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں نیزلینڈ ٹیم نے پاکستان ٹیم کو چیالیس رنز سے شکاست دے دیا ہے نیزلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کے خلاف اس میچ میں پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو دو سو ستائیس رنز کا حدف دیا حدف کے تاکو میں پاکستان کی پوری ٹیم ایک سو اسی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کے جانے سے بابرازم ستاون سائیم ایوب ستائیس جبکہ محمد رزبان پچیس رنز بنا کر نمائی رہے پاکستان ٹیم اپنی خراب بیٹنگ فیلڈنگ اور بولنگ کے وجہ سے یہ میچ ہار گئی اب پاکستان ٹیم کا میچ ہارنا فینس کے لیے ایک عام سی بات ہو گئی ہے اب ہار پر فینس کہتے ہیں کہ اب تو عادت سی ہو گئی ہے میسے جینے میں خیر پاکستان ٹیم میچ تو ہارتی رہتی ہے اس پر باز کرنا تو فضول ہے جس پر ہمیں بات کرنا چاہیے وہ ہے سائیم ایوب جہاں دوستو سائیم ایوب پاکستان کے وہ وہ پلیار ہیں جنہوں نے پچھلے ایک سال میں دنیا کرکٹ میں تباہی مچا رہا کیے چاہے وہ پی اے سے لوگ کریبین پریمیر لیگو یا پھر پاکستان ٹومیس سے کرکٹ ہر جگہ ہی سائیم ایوب نے رنز بنائے اور اپنے منفرے شارٹس کی بدورت پاکستان کرکٹ شیکین کے دلوں میں بھی جگہ بنانے میں کمیاب ہوئے آج دوستو جب پاکستان ٹیم کو دوستو سائیس رنز کا حدف ملا اور سائیم ایوب بیٹنگ کرنے کے لیے کریس میں اترے تو آتے ہی ٹیم سوٹی اور ہینڈری کو چھکے چوکوں کی برسات کر دی سائیم ایوب نے آج پہلی بار انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنا نو لک شارٹ کھیلا جس کو دیکھ کر آج پوری دنیا حیران ہے سائیم ایوب کی بیٹنگ کے چرچے ہو رہے ہیں سائیم ایوب نے آٹھ گینوں پر سائیس رنز بنائے سائیم ایوب کی اس انٹرنگ میں تین چھکے اور دو چوکے شامل تھے سائیم ایوب قد قسمت رہے اور رن اوٹ ہو گئے اگر رن اوٹ نہ ہوتے تو سائیم ایوب آج میچ کا کچھ الگی نتیجہ لکھنے والے تھے سائیم ایوب کی بیٹنگ کے لیے ایک لیک تو بنتا ہے تو ویڈیو کو لیکن چلوں کو لازمی سے سبسکرائب کا لیجے گا